بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب آپ اللہ کی راہ میں لڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ ایک حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے جو زمین ہے وہ آپ کے تابع کر دیتا ہے پھر آپ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ پاک اس کو اپنی رضا بھی بنا لے تھے ایکسیکٹلی یہی خودی کا کونسپٹ علامہ اقبال نے دیا آج آپ دیکھ لیجئے تاریخ نے وہ لمحات یہ آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں ایم آئی ٹوئنٹی فور ہیلیکاپٹر جو انڈیا نے اشرف غنی کو دیا تھا افغان طالبان کو مارنے کے لیے ان کو بری طرح نست و نابود کرنے کے لیے اب اللہ کی کرم نوازی دیکھئے وہ افغان طالبان نے آج کیپچر کر لیا ہے اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے کہ صحیح سلامت بغیر کوئی نقصان پہچائے پورے کا پورا ہیلیکاپٹر افغان طالبان کے پاس آگیا آج سے پہلے جتنی چیزیں تھی کبھی وہ ڈرون گرارے تھے جہاز تباہ کرے تھے ہیلیکاپٹر بچا کچھا سامان ملتا تھا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پہلی مرتبہ سالم پورے کا پورا ہیلیکاپٹر افغان طالبان کے پاس آگیا کیا کہا تھا چوبیس گھنٹے پہلے پینٹاگون کے سپوکس پرسن نے خدای لہجے میں گفتگو کرنے والے یہ لوگ کہا تھا اس نے افغان طالبان کے پاس ائر فورس نہیں ہے جائے اشرف غنی جا کر سٹرائک کریں حمد دکھائے تھوڑا سا ہم نے پیسہ دیا ہے ہم نے چیزیں دی ہیں تو آپ اگر ان کے پاس ائر فورس نہیں ہے یا ان کے پاس پائلٹ نہیں ہے تو جا کر سٹرائک کریں اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دیکھئے قدرت کا انتقام کیا ان کے ساتھ ہوا ہے کہ انڈیا کا ہی ہیلیکاپٹر پورے کا پورا ایسے سالم کپڑا اوپر رکھا ہوا ہے اب یہ مناظر دیکھتے جائیں آپ جو آپ کی سکرین پر چلے ہیں یہ وہ سرمنی تھی جس پر انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا انڈیا ہیلیکاپٹر دے رہا ہے اشرف گھنی کو اور اصل میں وہ ہیلیکاپٹر افغان طالبان اور پاکستان کے خلاف دیے جا رہے تھے ایم آئی ٹونٹی فور ہیلیکاپٹر کہ آپ ان کو ماریں آپ جانتے ہیں اس ہیلیکاپٹر کی پرائس کیا ہے اس کی پرائس پاکستانی سو کروڑ سے زائد ہے یعنی سو کروڑ سے زائد کا ہیلیکاپٹر افغان طالبان کے پاس آگے ہے جس کو یہ کہتے ہیں مالِ غنیمت میں اصل میں یہ رشیہ کا پروائیڈ کر دیا سرشیہ سے لیے تھے انڈیا نے اور انڈیا نے آگے گفٹ کر دیے افغان فورسز کو اب یہاں پر خالی ہے ہیلیکاپٹر نہیں آیا اب ہونے جا رہی ہے بیٹل والی لڑائی دیکھئے پہلے افغان طالبان کے پاس ڈرونز نہیں تھے ہیلیکاپٹر نہیں تھے اب ہوا یوں ہے بہت ساری امریکہ کی گاڑیاں بھی اصل میں انہوں نے لیا ہے کندوس ائرپورٹ سے کندوس ائرپورٹ فتح کیا وہاں پر یہ تمام چیزیں تھی سوچئے جب بگرام ائر بیس فتح ہوگا پوری طرح اور اس کے بعد یہ جا کر کابل فتح کریں گے تو کم از کم ایک سو ستر کے قریب ہیلیکاپٹرز ان کو ملیں گے اب یہاں پر جو افغان طالبان کی سٹریٹیجی ہے اس نے امریکہ کے گھٹنے اس وقت توڑ دیئے ہیں پہلے وہ گھٹنوں میں گرتے تھے اب توڑ ہی دیئے ہیں یہاں پر ایک بڑی انٹرسنگ صورت حال ہوئی ہے افغان طالبان کے ہاتھ میں آٹھ کے قریب اس وقت جو پائلٹز ہیں انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا اور افغان طالبان نے ان کو افتق نہیں کیا گلے لگا لیا اور کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب تم ہمارے لیے کام کرو یہ ہوتی ہے سٹریٹیجی اور انہوں نے ساتھ میں ایک ایسا پائلٹ جو اشرف گنی کا رائٹ ہینڈ تھا اس کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور باقی پائلٹز نے سرنڈر کر دیا اب افغان طالبان کریں گے کیا اب یہ یوز کریں گے ہیلیکوپٹر خود ہے اب اس کی جو خاص طور پر ٹکنالوجی ہے وہ زائر سی بات ہے پاکستان کو بھی ملے گی چائنہ کو بھی ملے گی اب یہاں پر افغان طالبان کے پاس جو افغان ائر فورس کے پائلٹ ہیں بیسیکلی وہ اب ان کو کہیں گے کہ اب تم ان کو اڑاؤ اور جا کر اشرف گنی اور ان سب کے ٹھکانوں پر حملے کرو ایون کہ آپ دیکھیں گے دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اب یہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گا جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے ٹکنالوجی کو شکست دے دی آپ یہ دیکھیں کوئی ایسی چیز انہوں نے نئی پکڑی جو یہ چلانا نہ جانتے ہو انہوں نے گاڑیاں پکڑی انہوں نے گوگل نائٹ ویجن پکڑے انہوں نے ہر طرح کی امریکہ کی ٹکنالوجی گنز اسلحہ پکڑا اور سارے کا سارا وہ امریکہ کے خلاف استعمال کریں اب ایم آئی ٹوئنٹی فور جو ہیلیکوپٹر ہے انڈیا نے جو دیا ہے اب یہ اصل میں اس کے طرح میزائل ماریں گے جا کر افغان فورسز اور جہاں جہاں کابل اور راستے میں راستے کے اندر رکاوٹے ہوں گی وہاں پر جا کر یہ میزائل ماریں گے اور انہی لوگوں کو یوز کیا جائے گا اس کے ساتھ اب سٹیٹیجی یہ ہوگی کہ یہ ساتھ اپنے ڈرونٹ اڑائیں گے ساتھ یا ایم آئی ٹوئنٹی فور اڑائیں گے اب ان کی پوری کوشش ہے دیکھیں جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں بہت سارے سیکرٹس پائلٹ بھی ہیں ساتھ ان کے ساتھ عملہ بھی ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ہم جو انڈیا نے چار پروائیڈ کیے ہیں ان میں سے دو تین اور لے لیں ایک دو امریکہ نے جو بلیک ہاک دیا وہ لے لیں یعنی ایک کی بجائے ہمارے پاس کوئی پانچ چھ ساتھ ہیلیکوپٹرز آ جائیں اور اس کے بعد ہم ان کو کیپچر کرنے کے بعد جائیں اور جا کر اب دھوا بول دیں جب ان کے پاس بھی ائر فورس ہوگی اور ان کے پاس بھی ائر فورس ہوگی اور جو ان کے پاس ائر فورس ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ ہم تو اس وقت بلکل پس گئے ہیں جس طرح یہاں پر آٹھ کے قریب پائلٹس نے سرنڈر کر دیا وہ بھی کر دیں گے اب امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کیا کرے گا امریکہ جو انہوں نے ہیلیکوپٹر پکڑا ہے کیا اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا امریکہ کو پتا ہے کہ اس وقت کندو سے لے کر تمام چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں دیکھیں اگر کسی بھی وجہ سے انہوں نے اگلے چار پانچ ہیلیکوپٹرز مزید پکڑ لیے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کابل کے اندر اشرف گنی کو بھی انہوں نے اگر میزائل مار رہا ہوتا یہ مار دیں گے ابھی تو انہوں نے بدری فورس تیار جو کی ہے یہ بدری فورس آہستہ آہستہ کیپچر کرتی جاری ہے ایریا ساتھ آپ کو نظر نہیں آ رہے انٹیلیجنس بیس آپ پریشن جاری ہے آپ سوچ لیں یہ اتنے تگڑے فائٹرز ہو چکے ہیں ان کے سپیشل کمانڈوز اتنے یہ لیبل پر پہنچ چکے ہیں دنیا کی کوئی ائر فورس بتا دے دنیا کی کوئی ایسی فوج بتا دے جو ان سے مقابلہ کرے اور جیت جائے دنیا کی کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے یہ پیدل آ رہے ہیں امریکہ کے پاس وہ سیٹلائٹ ہے اب شرف گنی حکومت کے پاس ہے اب یہ آج سا جسا بڑھیں گے کابل کی جانب ان کی سٹریکٹیجی ہے انہوں نے کابل کو چاروں طرف سے گیرنا ہے جہاں پر ان کو خدشہ نظر آئے گا کہ یہاں پر کوئی مزائل یا کوئی چیز حملہ ہو سکتی یہاں پر ان کے جنگجو جائیں گے اور ساتھ ان کی خاص طور پر جو ائر فورس افغان فورسز ہیں ان کے جو پائلٹس ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر سٹرائک کریں گے اور ایون کے افغان فورس کے جو پائلٹ ہیں ان سے یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ ان کے ذریعے پیغامات دے رہے ہیں کہ تم لوگ سرنڈر کر دو ساری انفرمیشن لے رہے ہیں اور ان کو جب آپ دیکھیں افغان طالبان کے سامنے یہ آئے ہیں پائلٹ اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی پینک میں ہے تو پائلٹس ہیں وہاں کے افغان طالبان کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ سب سے پہلے افغان فورس کے پائلٹ کو ختم کیا جائے انہوں نے گیارہ کے قریب مار دیئے آٹھ اب انہوں نے سرنڈر کروا لیے اب ان کی کوشش ہے کہ ان کو اپنی سائٹ پر لے کر آئے کیونکہ دیکھیں گن چلانا یا گاڑی چلانا یا میزائل چلانا یہ ایک الگ سٹریٹیجی ہے پورا جہاز اڑانا یا پورا ہیلیکاپٹر اڑا کر میزائل مارنا یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے اب پوری کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ مل کر ان کے تھروں اپنے بندے بھی ٹرین کروائیں اور ان کے تھروں اگلے لوگوں کو پیغام دے اب اشرف گنی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہماری ائر فورس اور ہماری فوج کے اندر مخ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوری کوشش کریں گے افغان طالبان کہ اس وقت ہمیں بلاک ہاک ہیلیکاپٹرز یا ایم آئی ٹونٹی فور یا دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں وہ صحیح حالت میں مل جائے اگر وہ صحیح حالت میں ملیں گے تو پھر ہم قابل کے اوپر آسانی سے چڑھائی کر دیں گے آج تک ان کے پاس صرف ائر فورس نہیں تھی آج ان کے پاس ائر فورس آنے کا پہلا اللہ نے چانس دیا ہے آپ دیکھتے جائے گا یہ ایک سو ستر ہیلیکاپٹر ہے ہو سکتا ہے ان میں سے پندرہ بیس پچیس طواب ہی ہو جائیں اگر سو یا اس سے زائد بھی افغان طالبان کیپچر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے اس سے بڑی ان کی فتح نہیں ہو سکتی ساری زنگی افغانستان میں کوئی نہیں آ سکتا پھر اس کے بعد یہ خود جا کر ٹکانوں پر بمباری کریں گے جو خاص طور پر دائش کے لوگ ہوں یا کسی جگہ پر ہوں تو اس لئے ان کے پاس سب سے بڑی گولڈن اپیچونٹی آگئی ہے اور انڈیا کے جو پرخچے اس وقت اڑے ہیں سوچیں ان کا کیا حال اس وقت ہو رہا ہوگا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں